مہن جو دڑو مہن جو دڑو پاکستان میں واقع جنوبی ایشیای قدیم تہذیبی شہروں میں سے ایک قدیم شہر ہے کراچی سے 433 کلومیٹر پر واقع زلفکار لی بھٹو کے شہر لارکانہ میں یہ قدیم تاریخی ورثہ آج بھی دنیا بھر کے سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز ہے مہن جو دڑو کو 1922 میں برطانوی دور میں اس وقت دریافت کیا گیا جب رائے بہدر دیار آم سہنی کو اس علاقے میں کسی متفون تہذیب کے آثار محسوس ہوئے جس پر انہوں نے محکمہ آثار قدیمہ ہندوستان کے ڈاریکٹر جنرل سر جان مارشل کو اس تہذیبی مقام سے آگاہ کیا جس پر سر جان مارشل نے جو اس سے پہلے ہڑپا کی تہذیب کو دریافت کر چکے تھے اس مقام کا دورہ کیا اور تہذیبی آثار کی شناخ پر اپنی ٹیم کے ساتھ اس تاریخی شہر کی خدائی شروع کر دی مہن جو دڑو یا مہن جو دڑو کے نام کے حوالے سے بھی مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کچھ لوگ ہندو تہذیب کے حوالے سے اسے مہن کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مہن جو دڑو یعنی مہن کا ٹیلہ کہتے ہیں جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مردہ لوگوں کا شہر ہے اس لیے سندھی زبان کے لفظ مہن جس کے معنی مرنے والے ہیں اور اس لحاظ سے اسے مرنے والوں کا ٹیلہ یعنی مہن جو دڑو کہا گیا مہن جو دڑو لارکانہ شہر سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ڈوکری کے شہر سے متصل ہے مہن جو دڑو کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر چھبیس سو قبل مسیح میں آباد تھا تاہم سترہ سو قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات پر تباہ ہوا جن کے بارے میں مورخین کا خیال یہ ہے کہ مہن جو دڑو کی تباہی کی وجہ زلزلہ ہو سکتا ہے جبکہ مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ دریائے سندھ کا رخ بدلنے کے سبب یہ شہر غرقاب ہوا اور یوں یہ تہذیب جو قدیم مصری تہذیب کے ہمس رہے انیس سو بائیس میں دریافت کی گئی مہن جو دڑو سندھ کی تہذیب و ثقافت کا ایک ایسا انمٹ نشان ہے جو سندھ اور ہند کے وجود کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے قدیم ہندوستان ایک الگ خطہ رہا اور سندھ کو ایک الگ خطہ کی حیثیت حاصل ہے جس کی سمندری سرحدیں بہیرہ عرب کے ذریعے مشرق وستہ کے ممالک سے جا لگتی ہیں مہن جو دڑو کو انیس سو اسی میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے بین الاقوامی تہذیبی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے انیس سو بائیس کی پہلی خدائی سے لے کر آج تک مہن جو دڑو میں آثار کی دریافت کا یہ عمل جاری ہے اور اس دوران یہاں سے بہت سا تہذیبی اور ثقافتی ورثہ حاصل کیا جا چکا ہے جن میں مورتیاں، کھانے پینے کے برطن، نکل و حمل کے ذرائع کی اشیاء تہذیبی اور مذہبی آثار اور بہت سے نایاب ضروف شامل ہیں بین الاقوامی سیاہوں کی دلچسپی کے لیے یہاں حکومت سندھ اور پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے جانب سے ریسٹ ہاؤسز اور کھانے پینے کے انتظام کے طور پر ریسٹورنٹس موجود ہیں مہن جو دڑو لارکانہ اور بلوچستان کے شدید گرم شہروں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کا موصب انتہائی گرم ہوتا ہے تاہم ستمبر سے فروری کے مہینوں کے دوران یہ ایک خوبصورت اور بہترین متعلیاتی تہذیبی مرکز ہے مہن جو دڑو کی ثقافتی ورثے کی حفاظت اور فروغ کے لیے حکومتی کوشش ہیں جو پہلے بھی تواتر سے جاری تھی اب انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کا سیاحتی ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ملک کو کثیر ذریع مبادلہ فراہم کر سکتا ہے